اس طرح کے جو ایڈوینچرز ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں اس میں بہت بڑا دخل ان فلموں کا بھی ہوتا ہے جس میں وہ عاشق اور معشوق کی ناکام محبتوں کے نتیجے میں خودکشیاں دکھا کر ان خودکشیوں کو ان سوسائٹس کو بلورفائی کرتے ہیں اور ایک ایڈوینچر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ غلطی چاہے لڑکے کی ہو سزا لڑکی ہی کو بھگت نہیں پڑتے ہیں خربوزہ چھوڑی پر گرے تب چھوڑی خربوزے پر گرے تب کٹتا خربوزہ ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین دن ہوئے عاشق نامی ایک لڑکی کا ویڈیو جو اس نے خودکشی سے پہلے ریکارڈ کیا تھا وہ وائرل ہوا اس نے پوری دنیا کے دردمند اور حساس لوگوں کے دل و جمع کو جمع کو ججوڑ کر رکھتے ہیں ابلے ہی دن مجھے ایک سفر پر نکلنا تھا تو فوری طور پر میں کوئی بیان جاری نہیں کر سکا لیکن لوگوں کا مسلسل تقاضہ رہا کہ میں بھی اس سلسلے میں کچھ ارز کروں بہت سے لوگ اس بارے میں بہت اچھی اور مفید باتیں کہہ بھی چکے ہیں بہرحال ایک ذمہ داری کی ادائیگی کی نیت سے میں اس وقت کچھ ارز کرنے کی کوشش کروں گا میں کچھ باتیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہوں گا کچھ نوجوانوں سے دل کی کچھ بات کہوں گا اور کچھ ماں باپ سے والدین سے بچیوں گری عزیز بچیوں زندگی محبت اور شادی کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو نوجوانی کے عمر بہت پختہ سمجھ کی نہیں ہوتی سمجھداری پر خواہشات کا جذبات کا رومانٹک سوچ کا غلبہ ہوتا ہے یہ لڑکے کا بھی یہی حال ہے اور لڑکی کا بھی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی خدا کی ایک بڑی خوبصورت پلاننگ ہوتی ہے اس لئے کہ شادی کی اصل حقیقت اور شادی کے بعد پڑھنے والی زبردست ذمہ داریوں کی اصل حقیقت اور اس کا بوجھ اگر لڑکی اور لڑکے کے سمجھ میں آ جائے تو شاید کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی شادی کرنے کی ہمت نہ کرے اور شادی نہیں ہوگی تو انسانی آبادی کیسے بڑھے گی انسانی نسل کیسے چلے گی خاندان کیسے وجود میں آئیں گے بغیر شادی کے ناجائز رشتوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تو خود روگھاس کی طرح ہوتے ہیں اور جو ماں باپ کی گود میں بچے پلتے ہیں وہ اگر ماں باپ تربیت کا صریقہ جانتے ہیں تو وہ خوبصورت چمن وجود میں آتا ہے جیسے وہ چمن جسے مالی لوزانہ دیکھ بھال کرتا ہے خاد اور پانی دیتا ہے کہنچی لگاتا ہے تراش خراش کرتا ہے تو وہ خوبصورت چمن بنتا ہے اور جس جن پودوں کی کوئی دیکھ ریک کرنے والا نہیں ہوتا وہ دیرے دیرے ایک جنگل بن جاتا ہے تو میری عزیز بچیوں خدا کیلئے یہ بات سمجھو کہ رومانس زندگی کی پوری سچا ہی نہیں ہے اور جن باتوں کو تم فلموں میں دیکھتی ہو نوولز میں پڑھتی ہو عام طور پر وہ زندگی کی صحیح تصویر نہیں پیش کرتے اور یہ بہت سی خودکشیاں فانسی کپندہ لگا لینا زہر کھا لینا ندی میں کوچ جانا اس طرح کے جو ایڈونچرز ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں اس میں بہت بڑا دخل ان فلموں کا بھی ہوتا ہے جس میں وہ عاشق اور معشوق کی ناکام محبتوں کے نتیجے میں خودکشیاں دکھا کر ان خودکشیوں کو ان سوسائٹس کو بلورفائی کرتے ہیں اور ایک ایڈونچر بنا کر پیش کرتے ہیں بچیوں میری عزیز بچیوں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی عائشہ کی تمام بہنوں یہ حسن و عشق زندگی اور شادی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے تھوڑا سا ٹیسٹ پیدا کرنا اٹریکشن پیدا کرنا اس کا مشک اس کا مقصد ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں وہ تمام بچیاں جو جن تک کی میری آواز پہنچے وہ خدا کے لیے ابھی سے سیریس ہو جائیں وہ سمجھیں کہ سسرال جا کر ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے وہ سیکھیں اپنی ماں سے اسرار کریں کہ پلیز ممہ مجھے سکھائیے کہ جب نئے گھر میں اگر میں جاؤں گی یہ میری قسمت میں لکھا ہے تو مجھے وہاں کیسے بیہر کرنا ہوگا کیونکہ بچیوں بہت بڑی قربانی ایک لڑکی دیتی ہے کہ جس گھر کے آنگن میں وہ کھیلتی ہے اور لا پرواہ اور بے پرواہ اور بے فکر ہو کر وہ زندگی گزارتی ہے اور اس کی بہت سی کمزوریوں کو اس کی ماں چھپائے رکھتے ہیں ماں تو عجیب چیز ہے وہ اچانک جب سسرال جاتی ہے تو وہ ایک نئی دنیا میں جاتی ہے جہاں اس کو محبتیں حاصل کرنی پڑیں گی اپنے اخلاق سے اپنی اقل مندی سے اپنی سمجھداری سے ناقابل برداش چیزوں کو برداش کرنے سے کیونکہ میری بچیوں میں ذرا صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں سسرال میں اقتدار کی پاور کی جنگ شروع ہوتی ہے میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں پاور سٹرگل کیونکہ اس وقت تک گھر کی مالکہ تمہارے شوہر کی ماں یعنی تمہاری ساس ہوتی ہے جب تم وہاں جاتی ہو تو دو چار دن کی محبتوں کے اظہار کے بعد ساس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میرا اقتدار کسی اور کی طرف سرک رہا ہے اب کوئی اور ساس اور مجھے کہنے دو کم اقل ساس کم سمجھ ساس وہ اسی وقت اس بہو کو اپنا ایک حریف سمجھے لگتی ہے کہ یہ مجھ سے میرے پاور کو چھیننے کے لیے آئی ہے وہ تمہارے شوہر کی بہن اور تمہاری نند وہ بھی عجیب نکاحوں سے تم کو دیکھنا شروع کرتی ہے شروع میں دو چار دن دکھاوے کہ خوشی اور محبت کے بعد جب زندگی نارمل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اب مسئلہ شروع ہوتا ہے بہن کہتی ہے میں سسلال میں جا کر خدمت کروں گے ابھی تو بھاوی کو سب کام کرنا چاہیے اور عجیب عجیب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جگلے شروع ہوتے ہیں اور لگر میری بیٹیو خدا نہ خواستہ تمہاری عادت اسکول کالیش کے ماحول کی وجہ سے کچھ اجنبی لڑکوں سے چیٹنگ کی فرنڈشپ کی عادت پڑ گئی تھی تو پھر بہت سی بچیاں وہ ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی وہ سلسلے کو جاری رکھتی اور ہمارا سماج ایسا ہے اور کیوں ایسا ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ورنہ اس پر بھی روشنی ڈالتا کہ غلطی چاہے لڑکے کی ہو سزا لڑکی ہی کو بھگت نہیں پڑتی خربوزہ چھوٹی پر گرے تب چھوٹی خربوزے پر گرے تب کٹا خربوزہ ہی ہے چاہے سارا جرم لڑکے کا ہو لیکن بتقسمتی سے ہمارے پڑوس کی سماج کی بری عادتوں کی وجہ سے اور میں کسی اور کو کوئی الزام دوں اس وجہ سے کہ ہمارے اکثر ماں باپ بچیوں کو بچوں کو کچھ نہیں سکھا دے کوئی تربیت نہیں کرتے بہت زیادہ دیندار ہوئے تو نماز ڈانٹ ڈانٹ کے پڑھوانے لگتے ہیں اس بات کو میں تب زیادہ وضاہر سے کہوں گا جب میں ماں باپ سے بات کروں گا ابھی تو میں بچیوں تم سے اپنی بات پوری کرلوں پلیز بچیوں زندگی کی اصل سچائی کو سمجھو بلا شبہ زندگی کو پرکشش بنانے میں اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے یہ اللہ کی پلاننگ کا بہت حسین حصہ ہے لیکن یہ اصل زندگی کا مقصد نہیں ہے یہ ہرگز زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے یہ تو زندگی کی تکان کو ہلکہ کرنے اور ذمہ داریوں کو ادائیگی میں تھوڑا تھوڑی مدد کرنے کے لیے تھوڑا ریلیکس ہو جائیں اور پھر نئے سرے سے نیا دن شروع کریں نئے حوصلے اور نئے ارادے کے ساتھ اصل زندگی کے مقاصد کچھ اور ہیں تو بچیوں پلیز بچیوں اس بات کو سمجھو اس کے لیے اچھی اچھی کتابوں کا متعلق کرو جو زندگی کا فن سکھائیں جو آرٹ آف لیونگ سکھائیں اور اسلام دراصل زندگی گزارنے کے فن کا نام ہے اسلام خاری برکہ اور خاری داری رکھنے اور ٹوپی کرتہ پجامہ پہننے اور نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے اس آئیشہ کا چہرہ جس نے بھی دیکھا ہے اس نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے دل کے جذبات کو اپنی مسنوئی مسکراہت کے پردے میں کس طرح چھپانا چاہ رہی ہے لیکن میں نہ آئیشہ کے ماں باپ کا دل دکھانے وارا کوئی لفظ بولنا جائز سمجھتا ہوں نہ اپنی کسی بچی پر کوئی الزام لگانا مناسب سمجھتا ہوں بچیوں تم سب مستقبل ہو تمہاری عزت سے ہماری عزت وابستہ ہے لیکن پلیز پلیز خدا کے لیے یہ جو کالیجوں میں پڑھتے ہوئے کسی لڑکے سے تم نہیں سمجھتی کہ وہ لڑکا جو تم کو ہائی ہیلو کر رہا ہے جو تم کو I love you اور I miss you کے میسیجز بھیج رہا ہے تو کاریکٹر کیا ہے آج کل کے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی سیکریٹی سے کہتے ہیں کہ ذرا ایک لیٹر ٹائپ کرو پھر وہ ایک لیٹر ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور دیاریسٹ اور نیاریسٹ ون ٹو می یہاں اس طرح ایڈرس کرتے ہیں اور وہ اس کی سیکریٹی اگر لڑکی ہوتی ہے تو وہ رش کرتی ہے کہ ہمارے باس ہمارے سر کو جس لڑکی سے محبت اور پیار ہے وہ کتی خوشنصیب ہے ہمارے سر تو ملینائر ہیں اور یہ کسی لڑکی کو خط لکھوارہے ہیں کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا تم راتوں کو سپنے میں آتی ہو جن رات میں تم کو یاد کرتا رہتا ہوں اور جب وہ خط مکمل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کیریٹی کے سامنے کہ ہمارے سر کتنے بڑے بیمان کتنے کرپٹ کتنے جھوٹے اور کتنے بے وفا ہیں اور کاش کہ میری یہ بات بالکل غلط ثابت ہو جائے کہ آج کل لڑکے جو محبتوں کے دعوے کرتے ہیں وہ اکثر اسی کریکٹر کے ہوتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آئیشہ جب گئی تھی گجراس سے راجستان اور جہاں اس کے مامو رہتے ہیں ماما رہتے ہیں نانیال اس کا وہیں ہے اور ہر چھٹی وہ وہیں گزارتی تھی اور اسی گاؤں میں وہ لڑکا رہتا تھا وہ لڑکا بڑے مالدار گھرانے کا تھا وہیں سے دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اب یہ آئیشہ کیا جانے مچاری کہ اس لڑکے کا کلیکٹر کیا ہے اس نے اس کو خوب محبتوں کے وعدے کیے اور بالاخر رشتہ بھی آ گیا اور شادی بھی ہو گئی اور آئیشہ کے غریب ماباپ سوچنے لگے کہ میری آئیشہ بڑی خوشت نصیب ہے کہ میں غریب گھرانے کی لڑکی ہوں اور میری شادی اتنے مالدار گھرانے میں ہو رہی ہے یا ماباپ نے بھی بڑا بڑے خوشی کی ہوگی ادھار لے لے کر وہ شاری شادی کی اور یہ بھی بعض چینلز نے جنہوں نے پورا تحقیق کر کے انفرمیشن دی ہے جس میں شاید بی بی سی بھی شامل ہے ملیٹ ٹائمز مشہور یوچیوب چینلز اس نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ اصل میں تو اس لڑکے کے ایفیر اور لڑکیوں کے ساتھ بھی چل لے تھے یہ یہ بہت بڑی وجہ تھی اس لڑکی کے غم اور صدمے کی یہاں تک پتا چلا ہے کہ وہ عارف جو اس کا شوہر ہے وہ اس لڑکی بیوی کو منٹلی ٹورچر کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنی دوسری دوست لڑکیوں سے ویڈیو کال کرتا تھا بہرحال بچیوں تمہیں خدا کرے کہ ایسی تربیت ملے تم اتنی منٹلی سٹرانگ ہو پہلے سے منٹلی پریپیرڈ ہو کہ تم کو کیسے ان حالات میں اگر تم پھنسی تو کیسے تم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے یقیناً اگر عائشہ کو ایسی تربیت ملی ہوتی اس کو اس طرح ایجوکیٹ کیا گیا ہوتا تو وہ یہ قدم کبھی نہ اٹھا نہایت افسوس کی بات ہے کہ شاید عائشہ کو ایسی تربیت نہیں ملی اگر اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا اور اپنے دل کے غموں کو وہ اللہ کے سامنے رکھنے کی عادت اس کی ہوتی سجدے میں گر کر دعائیں مانتی تو کچھ اور بہت کچھ بہتر ہو سکتا تھا بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا بچیوں اسلام کو سمجھو اسلام کو جیو پریز انڈرسٹینڈ اسلام پریز لیو اسلام پریز انجوئے اسلام اور یہ مجھ سمجھنا کہ اسلام خالی نماز روزے کا نام ہے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کا فن سکھاتا ہے اسلام سیلف کانفیڈنس سکھاتا ہے اسلام میچورٹی دیتا ہے عقل کی پختگی سکھاتا ہے اسلام اور نہ جانے کیا کیا گوشے ہیں اسلام کے اس لیے بچیوں اسلام کو سمجھو اسلام کی کتابوں کو پڑھو اسلام کی تاریخ کی لاکھوں اور کروروں کامیاب عورتوں کی لائف ہسٹری کو پڑھو اور اپنے اردگرد کسی اچھی مسلم سمجھدار خاتون کو بھی اپنا استاز بناو وغیرہ وغیرہ یہ میری گزارشات یہ میرے محبت برے مشورے بچیوں کے لیے بات بہت لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اب بچوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ تم سے بہت کم اموں کے لڑکوں نے انسانی سماج میں کیسی زبردست مفید خدمات انجام دی ہیں انہوں نے ملک فتح کر ڈالے مظلوموں کو انصاف دلایا بہت بڑے بڑے کارنامی انجام دیئے اور ایک تم ہو کہ سوائے لیلہ مجنو کے تم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بچوں یہ بہت بہت ہی پست سطح ہے اپنی سوچ کو بلند کرو پاکیزہ بناو اپنے سوچ کو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بناو وفادار رہو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ جو پاک دامن ہوگا اس کو پاک دامن شریع کے حیات ملے گی اور جو پاک دامن ہوگی اس کو پاک دامن شریع کے حیات ملے گا تو یہ جو آج کل شادی سے بہت پہلے رومان شروع ہو جاتا ہے اس کے جو نتیجہ نکلتے ہیں وہ بہت غراب نکلتے ہیں ایک لڑکی کو بیان کر جب تم لاؤ اے میرے بچوں تو اس کو محبت اور پیار دو وفادار رہو فیتفل رہو اس لڑکی کو اچنی محبت دو کہ وہ سسرال کے ایک ایک فرض سے محبت کرنے لگے اس کو عزت دو ذرا خود اپنے کو اس کی جگہ پر رکھ کر ذرا سوچو کہ اگر تم کو اپنے ماں باپ کو بھائی بینوں کو چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑتا تو کیا تم ایجس کر سکتے تھے یہ تو لڑکیوں کے اندر اللہ تعالی نے ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ ان میں سے اکثر ایجس کرتی ہیں بہت کچھ برداشت کرتی ہیں اور آس پاس کے لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ بہت سی ناقابل برداشت چیزوں کو یہ برداشت کر رہی ہے لڑکو تمہیں تمہارے کرنے کے اور کام ہیں کیا تمہیں آس پاس کی پھیلی ہوئی غریبی دکھائی نہیں دیتی تم اپنے دل و دماغ کو ان غریبوں کی خدمت میں تھوڑا سے لگا دو ہفتے میں ایک دن چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے کسی غریب کے دکھ درد کو باٹنے میں لگاؤ تو بہت بازاری قسم کی گھٹیا قسم کی باتوں سوچنے کے لیے تمہارے دماغ میں کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی تمہارا قد اونچا ہوگا تم کو روحانی خوشی ملے گی اور روحانی خوشی جس کو ملتی ہے اس کو کسی لف کرنے کی اور ناجائز محبتوں کی ضرورت نہیں پڑتی اے لڑکوں جب تمہاری شادی ہو تو ماں باپ کا انتخاب ہو اور ابھی میں ماں باپ سے بھی کہوں گا انشاءاللہ کہ انتخاب میں کس چیز کے خیال لکھا کریں تو اس لڑکی کو پیار دو محبت دو اس کو یہ احساس دلاؤ کہ واقعی سچ کہا تھا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں خدا کے سوا بندوں کو بندیوں کو کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت دے سکتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو اللہ اکبر آخری درجہ لفظ بول دیا ہے اللہ کے رسول نے ایک شوہر کی عظمت بیان کرنے کے لئے لیکن شوہر اپنے آپ کو اس لائے تو ثابت کرے تمہارا یہ مقام لیکن تمہارا جب یہ مقام ہے تو تم خدا کی طرح غوف الرحیم تو بنو ودود تو بنو محبت کو پیار کرنے والا کریم تو بنو غفور تو بنو معاف کرنے والا ایک خدا خدا بندی صفات جو بندوں کے اندر آ سکتی ہیں اس کی جلک کو اپنے اندر لاؤ تو یقینا بیویاں تمہاری بندگی کرنے لگیں گی ایسا پیار محبت والا ماحول اپنے گھروں میں بناو بچوں کاش کہ عارفان تک بھی یہ بات پہنچے اور اس کو اپنی غلطیوں پرشرمندگی ہو میں اس پر بھی کوئی سخص لفظ نہیں بولنا چاہتا وہ بھی ہماری قوم کا ایک بچہ ہے ایک نوجوان ہے ذرا سے غلطی اس سے ہوئی اور وہ بھی اس لئے ہوئی کہ شاید اس کو صحیح تربیت نہیں ملی اب واللہ جانے کہاں ہوگا پولیس کے سٹڈی میں ہے یا جریشل کے سٹڈی میں ہے جیل میں ہے اس تک کسی طرح یہ میرا پیغام پہنچے کہ اب بھی وہ اللہ سے معافی مانگے وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگے اللہ سے وعدہ کرے توبہ کرے اور اللہ سے کہے کہ اللہ میرے پیغام کو میری شرمندگی کو میری مظلوم بیوی عائشہ تک پہنچا دیجئے اور اس کے دل میں بھی ڈاز دیجئے کہ آخرت میں وہ مجھے معاف کر دے اور پلیس اے عارف اپنی زندگی کو اب بدل لالو اب بدل لالو میرے پیارے نوجوان اب بدل لالو ہو گئی غلطی غلطی انسانوں سے ہوتی ہے اور اچھی خاصی شائد سنگین غلطی ہوئی لیکن اعتراف کر لو معافی مانگ لو توبہ کر لو اپنے کو کرک کرنے کا وعدہ کر لو اور جو تم کو سوسائٹی اور گھر سے علب کہیں جیل میں کچھ دن رہنا پڑے تو اس کو اپنی ریفارم کا ایک بہترین موقع سمجھو اپنے آپ کو بلکل بدل لالو ہزاروں لوگ ہیں جو جیل سے نکل کر باہر آتے ہیں تو بلکل بدلے ہوئے انسان ہوتے ہیں تم بھی ایسا کر سکتے ہو عارف اور اس کے گھر کے تنبیر سبھی لوگوں کو میرا سلام پہنچے جو تکلیف اس وقت ہوئی ہے خدا کرے آپ سب نے بھی اس کو محسوس کیا ہو اور آپ سب لوگ اس میں اللہ سے معافی مانگو چاہے وہ عارف کی ماں ہوں چاہے وہ عارف کی بہن ہوں چاہے خدا عارف ہو چاہے کوئی اور ہو ہو سکتا ہے کہ جب آپ دل سے اللہ سے معافی مانگو گے اور آشا کے خاندان والوں سے بھی معافی مانگو گے تو ہو سکتا ہے کیا آنے والی زندگی یہ خوشیوں والی زندگی اور یہ ذہنی سکون والی زندگی تمہیں مل جائے اپنے بیٹوں سے یا نوجوانوں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بچوں تم نے کبھی سوچا کہ یہ جہیز کی جو لانت ہے یہ تم کیسے قبول کر رہتے ہیں تمہاری غیرت کیسے گوارہ کرتی ہے کہ ماں باپ سے نازوں پالی بیٹی بھی تم لو اور اس کے بعد ان کے اوپر لاکھوں کا جہیز کے بھی بوجھ ڈالو مطالبے کرو اسرار کرو پریشر ڈالو دھمکیاں دو لا حول ولا قوت اللہ باللہ کتنی ظلیل اور مجھے معاف کر دینا کمینے پنگ کی علامت ہے اگر تم اتنے ہی غریب اور مفلس ہو یتیم اور نادار ہو کہ تم اپنے گھر میں کھانے کا ڈینر سٹ نہیں لاسکتے ٹی سٹ نہیں لاسکتے ڈستر کا انتظام نہیں کر سکتے پمکھے یا فریچ کا اور کولر کا انتظام نہیں کر سکتے تو تم شادی کرنے کے بجائے علاج کرو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لڑکی کے ماباپ سے بھیک مانتے ہو یہ بترین دردیہ کی فقیری نہیں یہ ڈاکہ ہیں ڈاکہ ہری ماباپ بھی لاکھوں کا قرضہ لے کر سودی ادھا قرضہ لے کر وہ بیچارے اپنی جان پر کھیل کر بچیوں کو لقصت کر کے تمہاری لالش کو پورا کرتے ہیں اگر تم مرد ہو تو تم کو صاف لفظوں میں کہنا چاہیے اپنے ماباپ سے بھی کہلواؤ اور خود کہو ڈائریک لڑکی کے باپ سے کہ آپ بیٹی دے رہے ہیں بڑا احسان کر رہے ہیں میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اپنے موں میں لقمہ رکھنے سے پہلے آپ کی نازوں پالی بیٹی کے موں میں لقمہ رکھوں گا اور گھر کی ضروریات اپنی کمائی کے ولبوتے پر دیرے دیرے صحیح سب جمع کروں گا جو آرام پہنچا سکوں گا پہنچاؤں گا مگر آپ ہرگز 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 مجھے کچھ نہ دیں مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا یہ ایک سمجھدار مرد کا مقام ہے یہ مردانگی کے خلاف بات ہے کہ تم زبان قال یا زبان حال سے ہاتھ پھیلاو دامن پھیلا کر بھیک مانگو اور بیچاری نہ دے سکیں وہ تو تم ان کو ڈراؤ دھمکاؤ بہت بری بات ہے عائشہ کے اس واقعے کے حوالے سے خدا کرے کہ پوری قوم کے تمام نوجوانوں کے اندر یہ لہر دور جائیں اور وہ اپنے باباپ سے زد کریں کہ ہمیں جہیز نہیں روں گا اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ جہیز لینے کی لالچ لڑکے میں جتنی ہوتی ہے اس سے کچھ زیادہ ہی لڑکے کے ماباپ کے ذہن میں ہوتی ہے یہ بالکل غلط بات ہے توبہ کر لینا چاہئے سارے نوجوانوں کو اور قوم کے نوجوان یہ اعلان کر دیں جن کی اب تک شادیاں نہیں ہوئیں خاص طور پر وہ اعلان کریں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے مطالبہ تو دور کی بات ہے ہم قبول ہی نہیں کریں ہم اپنے گھر کو خود سجائیں گے شادی سے پہلے جتنا سجا سکیں گے سجا لیں گے اور شادی کے بعد دھیرے دھیرے کمیوں کو دور کر دیں گے یہ بات بھی اب اپنے نوجوانوں سے ان کی بہت محبت کے ساتھ اور ان کی خیرخواہی کے جذبے سے کہنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے میرے بچے اس بات پر بھی خاص توجہ دیں گے اور اب میں کچھ باتیں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا اپنی اولاد کی تربیت نہ دینے کا کیا انجام ہو سکتا ہے عارف کے ماں باپ نے بھی عارف کو نہیں کچھ سکھایا وہ نہیں سکھایا جو سکھانا چاہیے تھا غالباً اور اس کا انجام دیکھئے کہ عارف کے بچارے سے وہ کس راستے پر چل پڑا عائشہ کے ماں باپ سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ عائشہ کو بھی انہوں نے وہ تربیت نہیں دی ورنہ وہ ایسا فیصلہ بلکل نہ کرتی وہ حمد کے ساتھ مقابلہ کرتی یہی باتیں میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلام سکھاؤ میں نہیں کہتا کہ ان کو تم حالم بناو مولوی بناو میں ہی نہیں کہتا ان کو اچھا انسان بناو ان کی زندگی کی اونچ نیچ سکھاؤ خاص طور پر اس وقت اس زمانے میں اللہ اکبر بے حیائی بے پردگی فہاشی اور یعنیت بڑے بڑے گناہ بے راہ روی یہ تو ایک اس کا تو ایک عالمی وبا ہے اپیڈیمک نہیں پینڈیمک ہے اور ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالمی وبا پھیلی کرونا وائرس کے نام سے تو اس سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو اور ہر ایک کو بچانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑھنا ہے ماسک لگاؤ نماز میں بھی کھڑے ہو تو سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کھڑے ہو ہاتھ نہ ملاؤ فاصلہ رکھو دور رہو احتیاط کرو ہر الٹی چیز ہی چیز مت کھاؤ کمال ہے ایک جسم کو بیمار ڈال دینے والی پینڈیمک سے تو اتنی احتیاط ہیں اور انسان کے کریکٹر کو برباد کر کے اس کو جہنم میں ڈلوا دینے والی چیزوں سے کوئی احتیاط نہیں آپ سوچو یہی تو احتیاطیں کرواتا ہیں اسلام کاش کے اے ماباپ آپ نے اپنے بچوں سے کہا ہوتا کہ ذرا فاصلے رکھا کرو لڑکے اور لڑکیاں جسرے سے فاصلہ رکھیں بے تکلف نہ بنیں دوستیاں نہ کریں ذرا احتیاط رکھیں آج کہا گیا کہ ماسک لگاؤ تو ساری عورتیں اور لڑکیاں ماسک لگائے ہوئے ہیں یہی تو اسلام کہتا ہے کہ بھئی چہرے کو ماسک لگاؤ نقاب لگاؤ ڈھکوچ میں چہرے کو اس لیے کہ بیکٹیریاز اور وائرس پھیلے ہوئے ہیں زنا اور بدکاری کے بے حیائی اور بےہودگی کے ماباپ کے خلاف بغاوت کے نہ جانے کیسے کیسے جرمس اور بیکٹیریاز پھیلے ہوئے ہیں ان سے اپنے کو بچانے کے لیے ماسک لگاؤ تقویے کا ماسک لگاؤ علم کا سمجھداری کا ماسک لگاؤ مگر یہ تربیت ماباپ اپنے بچوں کی نہیں کر رہے ہیں بیک جاتے ہیں ان کو کوئی ایڈوکیشن میں ان کے بعد موبائل بھی ہوتا ہے ان کا انٹرنیٹ کے بھی مسئلہ ہے وہ کس سے بات کر رہے ہیں کس سے دوستی کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کچھ خبر نہیں اس پینڈیمک نے ایک بات یاد دلائی ہے کہ چھوٹے سے کیلے سے بچنے کے لیے پوری دنیا کسی کسی تدبیریں کر رہی ہے اور پھر بھی کیا نتیجہ نکل لائے ہیں تو وہ جو بے حیائی کی تہذیب بے پردگی کی تہذیب بد اخلاقی وغیرہ وغیرہ کی جو بد تہذیب کہنا چاہیے اس کو اس کے جو بلینز ان بلینز ان بلینز وارسز ہر طرف گھوم رہے ہیں اے ماباپ اے واردین اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی انتھک محنت کرنی پڑے گی آپ کو نگرانی کرنی پڑے گی تربیت کرنی پڑے گی ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا اور زندگی گزارنے کا فن سکھانا پڑے گا اور جو خطرات ہیں ان سے آگاہ کرنا پڑے گا مائیں اپنی بیٹیوں سے کھل کر بات کریں باپ اپنے بیٹوں سے کھل کر بات کریں یہ ہے تربیت اور افسوس یہ ہے کہ یہ تربیت شاید ہمارے لاکھوں میں کوئی ایک آتھ گھر میں ملتی ہوگی کچھ گھروں میں نماز روزے کی تربیت مل جاتی ہے لیکن باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھل کر بات نہیں کرتا ان مسائل پر ماں اپنی بیٹیوں سے کھل کر بات نہیں کرتی ان مسائل پر کہ بیٹی اب تم بالک ہو رہی ہو کیا کیا ارمان تمہارے دل میں آئیں گے کیا کیا خواب تم کو دکھائی پڑیں گے کیا کیا خواہشات تمہارے دل میں آئیں گے بیٹی اس پر ذرا کنٹرول رکھنا چند سال کا صبر کرنا اللہ سے چپکے چپکے دعا مامتی رہنا کہ اللہ مجھ کو بہت محبت کرنے والا پاک دامن زندگی کا ساتھی دے دیجئے اب باپ کو چاہیے کہ یہی باتیں لڑکوں سے سمجھائے اور یہ کہے کہ بیٹا لڑکیوں سے دور رہنا دوستیاں مت کرنا دامن کو بچائے رکھنا اس کا انجام بہت غراب ہوتا ہے یہ باتیں ہیں ماں باپ جو بالکل نہیں سکھا رہے کاش کہ یہ عائشہ کا حادثہ ہر لڑکی کو بھی سمجھداری دے دے چوکننا ہو جائے ہر لڑکی ہر لڑکا بھی سمجھدار ہو جائے ہر ماں باپ بھی ذرا چوکننا اور ہوشیار و بیدار ہو جائیں بس میں انہی باتوں پر اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں دل چاہتا ہے کہ ہر کچھے پکے گھر میں مجھ چھوٹے سے بے حیثیت طالب علم کا یہ محبت بھرا پیغام پہنچ جائے ہر بیٹی بھی سن لے ہر بیٹا بھی سن لے ہر ماں باپ بھی سن لے اور اس کی سپیٹ کو اپنے دل و دماغ میں سجا لیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور الہر ہو سکے تو میرے لیے بھی اور میرے تمام بچوں اور بچیوں کے لیے میرے پوری فیملی کے لیے آپ سب بھی دعاوں کا احتمام کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ